اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے میں خوش آمدید ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہے اور آپ ایمازون پر اپنی پروڈکٹ کو کیسے بیچ سکتے ہیں مزید معلومات سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کیجئے شکریہ کوئی بھی کاروباری فرد جب کوئی پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اسے بہت سے خدشات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو ایسی پروڈکٹ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ کو کامیابی دلا سکے یہ کام مشکل تو نہیں لیکن جی ہاں ٹیکنیکل ضرور ہے آپ کو بہت سارے اناثر کا خیال رکھنا پڑتا ہے چلیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اناثر یعنی فیکٹرز کیا ہیں اور کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات آتی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہے اور اچھے پروڈکٹ کا انتخاب ہم کیسے کر سکتے ہیں ناظرین بزنس میں پروڈکٹ ہنٹنگ پروڈکٹ ریسرچ کا وہ عمل ہے جہاں سیلر کو کسٹمرز کے رجانات کا خیال کرتے ہوئے وہ پروڈکٹ چننا ہوتی ہے جو بہترین منافع دے اور منافع دینے کے ساتھ ساتھ مناسب قیمتوں پر بھی زیادہ فروخت ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے سیلر کو بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جیسے کہ آئے وہ پروڈکٹ سروائب کرنے میں مدد دے سکے گی یا نہیں کیا اس پروڈکٹ کا کمپیٹیشن بہت زیادہ تو نہیں کیا یہ کسٹمرز کی دلچسپی اور من پسند ریٹس کے مطابق ہے یا نہیں ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ کسی پروڈکٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ ایک کامیاب پروڈکٹ کہلاتی ہے ایک اچھے پروڈکٹ کا انتخاب کرتے ہوئے آپ کو بہت سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے ایک کامیاب پروڈکٹ میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کیسے آپ کوئی پروڈکٹ لانچ کر کے اس میں نام بنا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک کامیاب پروڈکٹ میں برینڈ ڈومیننسی تو نہیں ہے یعنی پروڈکٹ ایسی نہ ہو جس میں آپ کے لیے کوئی بھی مارجن نہ ہو اور کسٹمر آپ کی پروڈکٹ خریدنے کی بجائے وہی پروڈکٹ برینڈ سے خریدنا پسند کرے کیونکہ ایسی صورتحال میں آپ کی ترقی تو دور کی بات سروائیول کے چانسز بھی بہت کم ہیں اور آپ کو کانٹینیوسی نقصان بھی ہو سکتا ہے اگلا نمبر آتا ہے پروڈکٹ کی قیمت کا یاد رہے کہ پروڈکٹ کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کسٹمرز کی استطاعت کا خیال رکھیں آپ کی پروڈکٹ اتنی مہنگی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اسے پسند تو کریں لیکن خرید نہ سکیں بلکہ ایسی پروڈکٹ منتخب کریں جو آپ کے ٹارگٹ کسٹمرز کی رینج میں ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ سیلس لا سکے نمبر تین پر جس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکٹ موسمی نہ ہو اور اس میں نام بنانے کا مارجن زیادہ ہو پروڈکٹ لانچ کرتے ہوئے اس کے لانگ ٹرم ریزرڈز بھی ذہن میں رکھیں یہ بہت ضروری ہے یعنی کہ جو پروڈکٹ آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کے پاس نام بنانے کا کتنا مارجن ہے کیا آپ اس پروڈکٹ کے ذریعے برینڈ بن سکتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی پروڈکٹ موسمی نہ ہو کیونکہ ایسی صورت میں آپ ایک مقصوص عرصے تک کی ہی سیل کر سکیں گے ایسے میں نام بنانا دو کی بات الٹا سیزن ہی ختم ہوتے ہی آپ کا کاروبار بھی ٹھپ ہو جائے گا مزید معلومات سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بطن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پشھ کیجئے جی چوتھے نمبر پر آتا ہے ریویو کمپٹیشن ناظرین پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی منتخب کردہ پروڈکٹ میں ریویو کمپٹیشن زیادہ تو نہیں کیا کسی اور برینڈ کی وہی پروڈکٹ بہت زیادہ ریویوز تو نہیں رکھتی اگر ایسا ہے تو اپنی پروڈکٹ پر دوبارہ سے غور کریں کیونکہ پروڈکٹ لانچ کی شروعات میں جنون اور اورگینک ریویوز لینا بہت مشکل ہوتے ہیں اور ویسے بھی اگر کسی اور کمپنی کی اسی پروڈکٹ پر زیادہ ریویوز موجود ہیں تو آپ کی کامیابی کے چانسز مزید کم ہو جائیں گے پانچ میں نمبر پر آتا ہے بہت اہم پوائنٹ پروڈکٹ بیشنے کے لیے لائسنس کی ضرورت نہ پڑے آپ ایسی پروڈکٹ کا انتخاب کریں جو گیٹڈ نہ ہو یعنی انہیں بیشنے کے لیے لائسنس بنانے کی ضرورت نہ پڑے جی ہاں کچھ پروڈکٹ ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر کسٹمر سیٹسفیکشن کے لیے بہت سی پابندیاں لگانی پڑتی ہیں تو کوشش کریں ایسی پروڈکٹ کا انتخاب نہ ہی کریں جن کو بیشنے کے لیے آپ کو پہچان یا لائسنس کی ضرورت پڑے کیونکہ ایسی پروڈکٹ میں کسی بھی نیو کمر کے لیے سروائیول چانسز کافی کم ہوتے ہیں چھتے نمبر پر آتا ہے کمپٹیشن پروڈکٹ کا ناظرین پروڈکٹ کا سیلیکشن کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو پروڈکٹ آپ منتخب کر رہے ہیں اس میں کمپٹیشن اتنا زیادہ نہ ہو کہ لوگ آپ کی پروڈکٹ کی طرف نظر ہی نہ ڈالیں اور کسی بھی مشہور برینڈ سے ہی خرید لیں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی پروڈکٹ کے مقابلے میں پروڈکٹ اور برینڈ کی تعداد جتنی کم ہوگی آپ کے پاس ترقی کے مواقع اتنے ہی زیادہ ہوں گے اگلے نمبر پر آتا ہے کہ آپ ایسی پروڈکٹ کا انتخاب کریں جس میں زیادہ ویرائیٹی نہ ہو پروڈکٹ منتخب کرتے ہوئے ایسی مسنوات کو ترجیح نہ دیں جس میں ویرائیٹی زیادہ ہو کیونکہ ایسی صورت میں کسٹمر کا دھیان کسی ایک پروڈکٹ کی بجائے تمام ویرائیٹیز پر ہوگا اور ایسے میں سیلس کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں آخری اور بہت اہم فیکٹر ایک یہ ہے کہ پروڈکٹ آپ کی نازک یا جلدی خراب ہونے والی نہ ہو ایسی پروڈکٹ نہ سیلیکٹ کریں جو نازک ہوں یا جلدی خراب ہونے والے ہوں کیونکہ ایسے میں آپ کو کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ایسی پروڈکٹ ڈیلیوری کے دوران بھی خراب ہو سکتی ہیں یا ٹوٹ سکتی ہیں اس صورتحال میں آپ کو خراب ہوئی پروڈکٹ کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ دوبارہ سے نئی پروڈکٹ ڈیلیوری کے لیے بھی پھیجنی پڑے گی جبکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آیا وہ بھی ٹھیک ٹھاک پہنچ جائے گی یا نہیں آئیے بڑھتے ہیں اب کہ ایمازون پر پروڈکٹس کیسے سیل کی جاتی ہے اور ایمازون پر پروڈکٹس کمپیٹٹر کو دیکھیں کہ وہ کیا پروڈکٹس بیچ رہے ہیں اور کونسی پروڈکٹس سب سے زیادہ پروفٹیبل ہیں پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے اپنی ہر طرح کی ریسرچ مکمل کریں آپ کی کمپیٹٹرز کیا کر رہے ہیں کونسی پروڈکٹس سب سے زیادہ مشہور ہیں کسٹمرز کی ڈیمانڈز کیا ہیں کیونکہ یہ سب باتیں پتا ہونے کے بعد ہی آپ ایک کامیاب پروڈکٹ ایمازون پر لانچ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ آپ جو بھی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں اس کے مطالق سارا سٹیٹسٹیکل ڈیٹا نکالنے کے لیے آپ مختلف ٹولز استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ اے ایمزی سکاؤٹ اور سمیشر ان دونوں ٹولز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ پروڈکٹ لانچ سے پہلے اس پروڈکٹ کے مطالق آپ کے پاس پوری معلومات ہوں جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پروڈکٹ کا انتخاب آپ نے بہت سوچ سمجھ کے اور دیکھ بھال کے کرنا ہے یاد رکھیں کہ جس چیز میں لوگ کے دچلز بھی ہوتی ہے وہ زیادہ جلتی بکتی ہے چاہے کمپٹیشن کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جبکہ کوئی ایسی پروڈکٹ جس میں کسٹرمرز کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس میں بے شک کمپٹیشن نہ ہو لیکن آپ کی کامیابی کے چانسز کم ہوتے ہیں ایک نیو کمر ہونے کے ناتے ضروری ہے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایمازون پر پروڈکٹ میں برینڈ ڈومیننسی نہ ہو لیکن تھوڑا بہت کمپٹیشن ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ ترقی کر سکیں چھٹا اور بہت اہم فیکٹر جو ایمازون پر ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیرس میں کمبائنڈ پروڈکٹ کا ذکر کریں جی ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ سرچ لسٹ کے شروع میں ہی نظر آئے تو اپنی پروڈکٹ اور لسٹ میں تھوڑی سی چینجز کر لیں ہم آپ کو پروڈکٹ بدلنے کا نہیں کہہ رہے بلکہ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ مین پروڈکٹ کے ساتھ کوئی بھی چھوٹی موٹی سی پروڈکٹ ایڈ کر لیں مثال کے طور پر اگر آپ کوئی خوبصورت سی ڈائری بیشنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ مخصف رنگوں کے مارکرز بیش کر نہ صرف اپنی پروڈکٹ کو منفرد بنا سکتے ہیں بلکہ اپنی پروڈکٹ کو سرچ لسٹ میں یقیناً سب سے اوپر لا سکتے ہیں چوتھے نمبر آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ شروع میں گنتی کی کچھ پروڈکٹ رکھیں اگر آپ یہ کام نیا شروع کر رہے ہیں تو ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آغاز میں آپ گنتی کی کچھ پروڈکٹ رکھیں سٹارٹ لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پروڈکٹس ہو بلکہ محض ایک پروڈکٹ سے ہی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں تھوڑی پروڈکٹس کو بنانا مینج اور ڈیلیور کرنا آپ کے لیے آسان رہے گا ایک مرتبہ آپ کا کام چل پڑے تو آپ اپنے نام سے مزید پروڈکٹس بھی لانچ کر سکتے ہیں اور تب تک یقیناً آپ کو چیزوں کو مینج کرنے کا طریقہ بھی آ چکا ہوگا پانچ میں نمبر پر مارکٹنگ سے ریلیٹڈ آپ کو پوائنٹ بتاتے چلیں اگر آپ کامیابی سے ایمازون پر پروڈکٹس سیل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو بزنس مارکٹنگ اور کسٹمرز کے انٹریسٹ کی مکمل سمجھ بوجھ ہو آپ کو کسٹمرز کی دلچسپی کے لیے پروڈکٹس لانے کے علاوہ ان کی مارکٹنگ پر بھی توجہ دینی ہوگی اپنی پروڈکٹس کی مارکٹنگ ٹارگٹ کسٹمرز کی عمر اور دلچسپیوں کے مطابق یاد رکھیں مارکٹنگ کسٹمرز کو کھینس آنے میں بہت اہم قدار ادا کرتی ہے کچھ باتیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پروڈکٹس کی تصویریں نہایت امدہ کوالٹی کی ہونی چاہیے ساتھوے نمبر پر آتا ہے پروڈکٹس کی تصویریں پروڈکٹ کی جتنی زیادہ ڈیٹیل اور کلیر پکچرز ڈسپلے پر ہوں گی اتنا ہی اچھا آپ کو رسپونس آئے گا آپ کے پروڈکٹ کے کلوز اپ سیلیکٹڈ پچرز اور 3D ویڈیوز کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے جس سے نہ صرف کسٹمر کو تسلی ہوتی ہے بلکہ اس کی دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے ایمازون پر پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے آپ کو پروڈکٹ کی ایک مین پکچر لازمی ڈالنی ہوتی ہے جس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہونا چاہیے اور پکچر پر بھی کوئی اور فالتو چیز تحریر نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ تقریباً آٹھ مزید پکچرز ڈال سکتے ہیں اگلا نمبر آتا ہے پروڈکٹ ٹائٹل کا کوشش کیجئے کہ ایمازون پر آپ اپنا پروڈکٹ ٹائٹل کم الفاظ میں رکھیں ویسے تو ایمازون آپ کو ڈھائی سو الفاظ پر ٹائٹل لکھنے کے اجازت دیتا ہے مگر آپ نے دوسرے لوگوں کی طرح بے وکوفی نہیں دہرانی کہ آپ نے پورے کے پورے ڈھائی سو الفاظ اس میں لکھ دینے ہیں اس لیے آپ کو ٹائٹل منتخب کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ لمبا اور تفصیلی نہ ہو کیونکہ ایمازون پر تفصیلی ٹائٹل والی پروڈکٹ سرچ رسپ میں نیچے چلی جاتی ہیں اس لیے آپ کو ٹائٹل منتخب کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ جامعہ اور لمبا ہرگز نہ ہو جی ہاں ناظرین پروڈکٹ ٹائٹل مختصر رکھتے ہوئے اس میں پروڈکٹ سے متعلق تمام ضروری انفرمیشن ڈال دیں آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمازون مارکٹنگ کی سروسز بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اے ایم ایس یعنی ایمازون مارکٹنگ سروس یہ مختلف پروڈکٹس کو سپانسر کرنے کا کام کرتی ہے آپ نے اکثر اپنے پیج کے آس پاس اپنے آئیٹم سے ریلیٹڈ ایسی سپانسرز پروڈکٹس دیکھی ہوں گی وہ پروڈکٹس دراصل اے ایم ایس کی طرف سے ایڈڈ ہوتی ہیں یہ بسیکلی ایڈز ہوتے ہیں جو آپ کو اے ایم ایس کی طرف سے شو ہو رہے ہوتے ہیں آپ یہی مارکٹنگ ٹول اپنی پروڈکٹ کو سپانسر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹول نہ صرف آپ کی پروڈکٹس کو سپانسر کرتا ہے بلکہ پرفارمنس انیلیٹکس کے طور پر بھی کام کرتا ہے آپ کو اپنے ایڈز بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کی پروڈکٹ کے ایڈز جتنے اچھے اور پکشش ہوں گے اتہی زیادہ لوگوں کو آپ کے پیج کی طرف کھینچ کے لائیں گے جی تو ناظرین یہ تھی کچھ اہم معلومات پروڈکٹ ہنٹنگ اور ایمازون پر کیسے آپ اپنی پروڈکٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے طریقہ کار کیا ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروڈکٹ پسند آیا ہوگا مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے پروڈکٹ سچ تو یہ ہے شکریہ اللہ حافظ